جنازی میں اس وقت موجود ہوں مخدوم رشید اڈے پر جہاں پر شہریوں کی طرف سے جو ہے بجلی کے ظالمانہ بلوں کے خلاف شدید احتجاج کیا جارہا ہے اور یہاں پر جو ہے شہریوں نے مشتعل ہو کر اپنے بجلی کے بلوں کو بھی آگ لگا دی ہے اور شہری شدید جو ہے پریشان ہے اس کے علاوہ ان پر غصہ تاری ہے شدید نعرے بازی بھی کی جارہی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مخدوم رشید کے صدر جائے کیسان بورٹ اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ اپنے اس احتجاج کے ذریعے حکومت وقت تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم آج سراپا احتجاج ہیں مخدوم رشید اڈے پر اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بجلی کے ظالمانہ بل جو ہیں وہ ہماری برداشت سے باہر ہو چکے ہیں ہم بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے ہم نے اپنے جانور بیچ کے بجلی کے بل پچھلے مہینے کے اندر ادا کی ہیں اب تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں بچی کہ جسے بیچ کے ہم بجلی کے بل ادا کر سکیں اب ہمیں حکوم بتائے کہ یہ بجلی کے ظالمانہ جو بل ہیں یہ ان کی آیاشیوں کے خرچے ہیں یا ان کے بچوں کی آیاشیوں کے خرچے ہیں یہ کس چیز کے خرچے ہیں جو بجلی کے بلوں میں شامل کر کے اور پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کو نچوڑ کر پوئے کیے جا رہے ہیں اتنے ناجائز ٹیکس اس بلوں کے اندر شامل کیے گئے ہیں ایف پی ای ٹیکس لگایا گیا ہے کیو ٹی آر ٹیکس لگایا گیا ہے جی ایس ٹی لگایا گیا ہے فردر ٹیکس لگایا گیا ہے ایکسٹر ٹیکس لگایا گیا ہے چودہ قسم کے ٹیکس ان بلوں کے اندر شامل کر کے ہمیں مار ڈالا گیا ہمیں زندہ درگھور کر دیا گیا ہے ہم سراپا احتجاج ہیں ہم یہ بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے بجلی کی سابقہ پرانی قیمتیں بحال کی جائیں اور ہمیں ریلیف دیا جائے تاکہ ہم بجلی کے بل ادا کر سکیں میرا آپ سے ایک اور سوال بھی ہے کہ ابھی جیسا کہ کل حکومت وقت نے جو ہے انہوں نے جو کابینہ میں سمری بجوائی ہے کہ جو اشرافیہ ہے ان پر جو ایکسٹرہ ان کو بجلی کی مد میں جو ہے جو فری یونٹ دیا جارتے ہیں وہ ختم انہوں نے کرنے کا فیصلہ کیا یہ بھی اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ بیس کروڑ کی جو ہے وہ بجلی چوری ہوتی ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے یہ ساری کی ساری ڈرامے بازی ہے اور افسروں کے ہم یونٹ بند کر رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ واپڈا کے تمام ایک لاکھ ستا سٹھ ہزار ملازمین کو فری بجلی جو دی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری بند کی جائے اس سے کم پہ ہم راضی ہونے والے نہیں ہیں بچھلی دفعہ بھی ہم نے مئی جون میں اتجاج کیا تھا اس وقت بھی ہمیں ایک لولی پاپ دیا گیا کہ یہ ایف پی اے ختم کیا جا رہا ہے وہ ایک مہینہ نہ لگایا گیا اور اگلے مہینے وہ ڈبل کیا گیا اور اس دفعہ بھی یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ایک بل پاس ہو گیا ہے اس میں کوئی افسران کی بجلی بند کی جا رہی ہے یہ ایک عوام کو پھر بیواقوع بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے اب عوام اس دفعہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں کھڑے ہو گئے ہیں اس مافیا کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں یہ اب اپنا حق لیے بغیر کبھی بھی واپس نہیں جائیں گے اور جو اگر ہمارا میٹر کاٹ نہیں آیا تو انشاءاللہ اس کی سزا وہ خود بھگتے گا اور تمام دوستوں سے گزار یہ ہے کہ آپ سب لوگ متحد ہو کر چلیں اور آج اگر ہم یہاں کٹے ہوئے تو کال ہم چیف کے آفکس بھی کٹے ہو سکتے ہیں اور یہ سارے غریب گربہ جن کی زندگی عجیرن کر دی گئی ہے جن کو دو وقت کی روٹی میں یسر رہی ہے وہ بچارے پینتی سزار بیس سار بیل کیسے پریں جی جیسے کہ ان کا کہنا تھا کہ جو ہے جو حکومت کی طرف سے جو چورا نوام کو دیا جا رہا ہے کچھ افسران ہیں چند جن کی بجلی بند کی جاری ہے لیکن جیائے کسان بورڈ کا مطالبہ یہ ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہم اپنا احتجاج جائے رکھیں گے جب تک ان ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف اضافہ واپس نہیں لیا جاتا